السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو میرے اس چینل مسلم فاتح پر ایک مرتبہ پھر خوش حامدید ناظرین آپ میرے اس چینل پر تاریخ اسلام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ سماعت فرما رہے ہیں تو چلی آئیے ناظرین آج کی ویڈیو کے جانب چلتے ہیں ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثورت تک پہنچے وہاں پر کس طرح اپنے دن گزارے اور چوتھے دن کس طرح وہاں سے نکل کر آگے کی طرف سفر کیا آئیے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو کے جانب چلتے ہیں ناظرین جب کفار نے دیکھا کہ کسی طریقے سے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روک پا رہے ہیں تو ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انام ملے گا اس گرا قدر انام کے لالش میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعقب میں گئے ناظرین غار سور سے نکلنے کے بعد دو دن گزر گئے اور دوسرے روز مقام قدیہ میں ام معبد آتکہ بنت خالد خزائیہ کے مکان پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے سہن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک جانب ایک بہت لاغر بکری ہے دریاب فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے ام معبد نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دولوں ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سہراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برطن دودھ سے بھر گئے یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کا خوابن دونوں مشرف با اسلام ہو گئے مدارج النبوہ جل دو صفحہ 61 ناظرین روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری اٹھارہ ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سق کہت پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خوشک ہو گیا اس وقت بھی یہ بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی زرقانی علی المواحب جلد ایک صفحہ 346 ناظرین جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سرعقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا مگر سو اونٹوں کا انعام کوئی محمولی چیز نہ تھی انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ اوبھارا اور وہ حملے کے نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھج گیا سرعقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کھاپنے لگا اور امان امان پکاننے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا سرعقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا اس کے بعد سرعقہ نے ارز کیا کہ مجھ کو امان کا پروانہ لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرعقہ کے لیے امان کی تحریر لکھ دی سرعقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سرعقہ اس کو یہ کہہ کر لٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ دلاش کیا مگر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں واپس لوٹتے ہوئے سرعقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بطور نظرانہ کے پیش کیا مگر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا بخاری باب حجرت النبی جلد ایک صفحہ پانسو چوون ناظرین سرعقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جنگ طائف اوہ حلین سفاری ہو کر جعرانہ میں پڑھاؤ کیا تو سرعقہ اسی پروانے امن کو لے کر پارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا دلائل النبوہ چلدو صفحہ پانچ مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے فرمایا تھا یہ خبر دی تھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سرعقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برس و بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن تربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لئے وہ کنگن حضرت سرعقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیئے اور فرمایا کہ اے سرعقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لئے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر سرعقہ بدوی کو پہنا دیا حضرت سرعقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوبیس عجریز میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونخ اخروز تھے ناظرین آج کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ